جی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کے ایک نئے سیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اس ویک میں جو ہمیں سوال رسیب ہوئے ہیں آج انشاءاللہ ان سوالوں کے جواب دینے کی کوشش کریں گے مزید اس ویک میں جو آپ کے سوالوں آپ ڈاکٹر اسمان صاحب کو جو ہے وہ سینڈ کر سکتے ہیں تو اپنی ویڈیو کے طرف چلتے ہیں ٹائم زائے کیا بغیر سوال پوچھا ہے صاحب نے کہ جس فارم پر مرگیاں رکھی ہو یا ان کا کوئی نقصان ہوتا ہے بہنس سے زیادہ سے زیادہ دودھ کیسے لیا جا سکتا ہے دیکھیں ہم نے اپنے فارم پر 11 سال کا عرصہ ہو گیا فارمی کرتے کو یہاں پر ہمارے پاس مرگیاں بدخے وغیرہ ہوتی ہیں ہم آپ کو مشرح یہ دیں گے کہ اگر آپ فارم پر ان کو رکھنا چاہتے ہیں رکھ لیں لیکن کوشش یہ کریں کہ اگر یہ میرا بہنسو کا وڑا ہے تو ایسے نہ ہو کہ کوئی مرگی ادھر پھر رہی ہے کوئی ادھر پھر رہی ہے کوئی فیڈنگ کے اندر پھر رہی ہے وہاں پر بٹھیں کر رہی ہے ایسے نہیں ہونا چاہیے ان کی ایک جگہ الیتا بنا دیں وہ اسی جگہ پر اپنا رہیں اسی جگہ پر پھرتی رہیں کیونکہ کچھ بماریاں ایسی ہیں جیسے سالمونالا کی ایک انفیکشن ہے وہ پولٹری سے ان جامروں میں آ سکتی ہے اس لیے بہتر ہے اگر آپ نے رکھنی بھی ہیں تو آپ رکھ سکتے ہیں لیکن کوشش یہ کریں کہ فارم پہ ان اینیملز کو آپس میں مکس نہ ہونے دیں اسپیشلی ان کی عادت ہوتی جیسے ہی وڑا لگا یہ اندر آ جاتی ہیں وڑے کے اوپر بٹھیں کرتی ہیں وہ جامور کھاتے ہیں تو اسے معاملہ خراب ہو سکتے ہیں اب جامور سے دودھ کی اچھا کیسے لینا ہے جامور سے اچھا دودھ لینا ہے تو تین چیزوں کا خیال رکھیں اچھا دودھ لینے کے لیے جامور کی نسل بھی اچھی ہونے چاہیے جامور کی خوراک بھی آپ کو بیلنس متوازن دینی ہوگی اور آپ کو منیجمنٹ بھی اچھی کرنی ہوگی اس تینوں چیزوں میں سے کوئی ایک چیز چھوڑ دیں گے آپ کو دودھ جو ہے جامور اچھا نہیں دے گا نسل ہوگی خوراک نہیں ہوگی دودھ نہیں آئے گا خوراک ہوگی نسل نہیں ہوگی دودھ نہیں آئے گا خوراک ہوگی نسل ہوگی مینجمنٹ ہوگی تب بھی دودھ نہیں آئے گا تو ان تمام چیزوں کو جو ہے اس پہ آپ ورکنگ کریں اگلا سوال ہے جی یہ عثمان چیما صاحب ہیں یہ کہتے ہیں یہ پوچھ رہے ہیں کہ پاکستان میں جو سیمن کمپنیز ہیں یہ سیمن کیا خود بناتی ہیں یا امپورٹ کرتی ہیں دیکھیں دونوں طرح سے کام ہو رہا ہے ہمارے یہاں پر ایس پی یوز ہیں سیمن پروڈکشن یونٹس ہیں جہاں پہ ساہی وال کا پیور بریٹ کا کروس بریٹ کا چولستان کا دھنی کا لوگ سیمن پروڈیوز کر رہے ہیں تو وہ خود بھی بنا کے آگے اپنا جانوروں کے اندر جو ہے وہ رکھتے ہیں ہمارے دسٹیبیوشن سیٹ اپس ہیں وہ لوگوں تک سیمن پہنچاتے ہیں اور کچھ کمپنیز ایسے ہیں جن کے پر دسٹیبیوشن ہے آپ کی امپورٹڈ کمپنیز کی جیسے آلٹا ہے سی آر ای ہے سی آر وی ہے کی ای جنیٹکس ہے کئی ساری ہیں تو دونوں طرح سے جو ہے پاکستان میں کام ہو رہا ہے امپورٹڈ سیمن بھی چل رہا ہے یہاں پر لوگ خود سے پروڈیوز بھی کر رہے ہیں تو بیسیکلی اس اغلا سوال ہے کہ میری بینس کو بچہ دی ہوئے ایک مہینہ ہو گیا ہے لیکن وہ ٹیکے کے علاوہ دودھ نہیں اتارتی دیکھیں یار رکھیں کہ بینسوں کے اندر یہ پرابلم ہے عمومی طور پر ان کو بچے پر لیڈ ڈون کروایا جاتا ہے بہت کم بینسے ہوتی جو تھاپی پر دودھ اتار دیتی ہیں ہمارے گریب حلوں میں جین لوگوں نے ایک ایک دو دو بینسے رکھی رہی ہیں ان کے لیے تو بہت آسان ہے وہ تھاپی پر پاڑے پر لگا لیتے ہیں اگر کسی کے پاس چالیس پچاس سو بینسے ہیں وہ چوائی کرنا چاہتا ہے تو شاید اس کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ ایک ایک بینس کے نیچے بچا لگا ہے آپ یوٹیوب پر ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں میں نے خود دیکھا کہ اٹلی کے اندر انگلینڈ کے اندر بھی لوگ بینسوں کو کچھ فارمیر ہے جو ٹیکہ لگاتے ہیں چوائی والا اب اس میں کرنا یہ ہے کہ آپ نے جو ٹیکہ لگانا ہے اس کی مقدار تیہ کرنی ہے ایک سیسی سے زیادہ آپ نے بینس کو ٹیکہ نہیں لگانا صوبہ کی ملکنگ میں بھی اور شام کی ملکنگ میں بھی جب ہم لگاتے ہیں زیادہ دو سیسی تین سیسی پھر ان کی صحت پر پرابلم آتے ہیں ان کی بریڈنگ کے ایشوز آتے ہیں ایک سیسی لگاتے جائیں انشاءاللہ آپ کو پرابلم جائے وہ نہیں آئے گا اجلا سوالہ جی مارے پاس یہ ادنان سامہ کراچی سے کاف ملک ریپلیسر کے بارے میں بتائیں کیا صرف ان کے استعمال سے بچے پالے جا سکتے ہیں اور کاف کی ویکسینیشن کے بارے میں بتائیے دیکھیں دیں کاف ملک ریپلیسر یہ ایک سائنٹیفکلی پروون ہے کہ بچوں کو آپ کاف ملک ریپلیسر پر پال سکتے ہیں لیکن میں وہ چھوٹے فارمر کی آتی ہے کیونکہ اس کے پاس پروپر مشینری نہیں ہے اس کے پاس چوبیس گھنٹے ویٹری کنسلٹنسی موجود نہیں ہے ڈاکٹرز کی ویلیبیلیٹی نہیں ہے جب بچہ ماہ کے نیچے دودھ پیتا ہے اس کو ایشوز تھوڑے آتے ہیں پرابلم کم آتے ہیں جب آپ اس کو ملک ریپلیسر پر لے کے جائیں گے اگر ملک ریپلیسر کو آپ نے پروپر مکس نہیں کر سکے آپ آپ اس کا ٹیمپریچر مینٹین نہیں کر سکے تو بھئی اس کو ڈائریہ ہوگا اس کے پیٹے میں درد ہو سکتا ہے بچے کی ایک سپائری کے چانسز زیادہ ہو سکتے ہیں اس لیے اگر آپ ان چینوں کو منیج کر سکتے ہیں اگر آپ ٹیمپریچر منیج کر سکتے ہیں پروپر مکسنگ کر سکتے ہیں بعض لوگوں نے واشنگ ملشین رکھی ہوتی ہے جن کے بعد چاریس پچاس بچے ہوتے ہیں اس پاودر کی مکسنگ کے لیے تو وہاں پہ جو ہے آپ اس کا استعمال ڈیفنیٹلی کر سکتے ہیں کاف کی ویکسینیشن سر جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے پہلے مہینہ ہم کوئی ویکسین نہیں کرتے بچہ جب مہینے سے اوپر جاتا ہے تو ہم روٹین کے ساتھ ایف ایم ڈی کرتے ہیں پھر گل گوٹو کرتے ہیں اور چھ مہینے سے پہلے اگر ہم ویل کی جو تی ڈی ایس جس کو ہم بیف کہتے ہیں اس کی ویکسین ہم نہیں کرتے اگر بچہ چھ ماہ سے اوپر ہے تو بیف کی ویکسین کرتے ہیں چھ ماہ سے نیچے ہو تو ہم نہیں کرتے کلاسٹیڈیا کی ویکسین تین ویکسین جو ہیں چھ ماہ سے پہلے کرنے والی ہیں گل گوٹو موکھور اور کلاسٹیڈیا چھ ماہ سے جب وہ اوپر جاتا ہے بچہ اگر گرمی کا موسم ہے مائی جون کا موسم ہے تو ٹی ڈی ایس کی ویکسین لازمی کروائیں اور یہاں پہ بروسیلا کی ویکسین یہ لازمی کروائیں تو یہ پروٹوکول ہے جو ہم اپنے فارم پر اڈاپٹ کر رہے ہیں یہ میڈم کنسہ ہے اسلام آباد سے یہ کہتے ہیں گائے میں بیماری کو ڈائیگنوز کرنے کے لیے کون کون سے ٹیسٹ کروانے پڑتے ہیں اور یہ کون سے جہنہ جی یہ کون سے لیبارٹری سے یہ ٹیسٹ ہوتے ہیں دیکھیں جی سب سے پہلی بات یہ ٹیسٹ بہت سارے ہیں بلڈ کی سی بی سی کر سکتے ہیں بلڈ پیرسائٹ دیکھ سکتے ہیں دیاریا والے پیشنٹ میں آپ ٹی بی کر سکتے ہیں یونرس کا ٹیسٹ کر سکتے ہیں فیکل جو ہے انیلسس کر سکتے ہیں آپ کی کیڈنی فنکشن ٹیسٹ کر سکتے ہیں لیور فنکشن ٹیسٹ کر سکتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ کا ویٹنیرین آپ کے جانور کو چیک کرے گا یہ وہ بتائے گا کہ اس کو کس قسم کے ٹیسٹ کی ضرورت ہے اور آپ تو چونکہ راولپنڈی میں بیٹھے ہیں یہاں پر نیشنل ویٹنیری لیبارٹری پاکستان کا ایک بہت اچھا ادارہ ہے آپ وہاں پر چلے جائیں آپ کو تقریباً ساری ٹیسٹ جو ہے وہ آپ کو وہاں پر کر کے دے دیں گے آپ فیڈ کے انیلیسس بھی کروا سکتے ہیں فیڈ مایکو ٹاکسنی لیول بھی چیک کروا سکتے ہیں آپ فیڈ کا پروکزیمیٹ انیلسس بھی کروا سکتے ہیں تو راولپنڈی میں عمومی طور پر سامپل بیج رہے ہوتے ہیں ایک پرائیوٹ لیب بھی ہے رومرز لیب راولپنڈی کے اندر ہی ہے وہاں سے آپ کروا لیں نیشنل ویٹنیری لیبارٹری انویل اسلامباز سے کروا لیں آپ کو تو دونوں چیزیں جو ہیں یہ بڑے آپ کے ریش کے اندر ہے جسے آپ کروا سکتے ہیں اگلا سوال ہے جی یہ محمد حسن صاحب ہے جی نارو وال سے سائیوال گائے سے کروس بریڈ گائے سے ایسچ ایف گائے کیسے تیار کی جا سکتی ہے کون سا ٹی کا استعمال کریں دیکھیں یاد رکھیں کہ آپ کے پاس ایک پیور سائیوال ہے مثال کے طور پر آپ اس میں فریزن کا ٹی کا رکھواتے ہیں جو اگری نسل آتی ہے نا اس میں پچاس فیسر بلڈ جو ہے وہ فریزن کا ہوتا ہے پچاس فیسر بلڈ جو ہے وہ سائیوال کا ہوتا ہے اگر اس نسل میں دوبارہ جو آپ کی ایف ون ہے جس میں آدھا سائیوال کا اور آدھا فریزن کا بلڈ ہے اگر دوبارہ اس میں آپ ولیٹی ٹی کا رکھوائیں گے تو اس میں اب سائیوال کا پورشن کام ہو جائے گا جو نئی نسل آئے گی اس میں ولیٹی خون جو ہے اس کا بلڈ جو ہے وہ بڑھ جائے گا آپ اسی طرح نسل در نسل در نسل اس میں ولیٹی گائے کا ٹی کا رکھواتے جائیں ایک پوائنٹ ایسا آئے گا چوتھی پانچی نسل میں جب اس کے اندر جو بلڈ کا لیول ہے ولیٹی گائے گا وہ ایٹی سیون پوائنٹ فائیو سے بڑھ جائے گا تب آپ اس کو پیور کی کیٹیگری میں ڈال سکتے ہیں اس سے نیچے نیچے جو ہے آپ اس کو کروس بریڈ ہی کہیں گے اچھا جی اگلا سوال ہے جی جے کے ڈری پر نیڈیپ اس کا سسٹم لگا ہوا ہے اس کے بارے میں بتا دیں دیکھیں نیڈیپ بہت اچھا ساوٹ ویر ہے اس میں آپ انیملز کو ٹیگ لگاتے ہیں اینملز چپڈ ہوتے ہیں آر ایف ایڈی ٹیکز ہوتے ہیں ان ٹیکز کی مدد سے آپ کے پاس سوٹ ویر ہے اینمل کا دودھ کتنا ہے اینمل آج اٹھا بیٹھا کتنا ہے کتنا کھاتا ہے کتنا جگالی کرتا ہے کتنا اس نے چلا پھی رہا ہے یہ ساری کی ساری ڈیٹیل جو ہے یہ آپ سوٹ ویر آپ کو بتا دیتا ہے سوٹ ویر بتاتا ہے کہ آپ کا یہ جنور ڈیل ہے اس نے آج کھانا کم کھایا ہے یہ بھی بتاتا ہے اس نے چگالی تھوڑی کی ہے یہ ایچ این ایوری ڈیٹیل جو ہے آپ کو اینمل کے حوالے سے دی رہتا ہے جہاں پر اینملز کی تعداد زیاد ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اوبزرویشن میں اچھے نہیں ہے یا اتنے بندے نہیں اوبزرویشن کرنے کے لیے اینمل انڈر لک ہو جاتے ہیں وہاں پہ اس سسٹم کو انسٹال کریں یا اگر آپ کو بس پچاس سو جنور بھی ہیں آپ امریکہ میں بیٹھے ہیں آپ سوجہ رہے میں بیٹھے ہیں آپ ہیچے فارم کے معاملات کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کا کوئی جاور ٹھیک ہے نہیں ٹھیک ہے تو وہاں پہ یہ سوٹ فر سمجھے کہ آپ کو گھر بیٹھے پاکستان میں سوڑے دنیا بھی کہیں بیٹھے ہیں تو آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ آپ کے فلانے جنور کو مسئلہ ہے آپ فون کر کے اپنے بھائی کو بتا سکتے ہیں بھائی ہماری یہ گائے ٹھیک نہیں ہے اس کا علاج کروا ہے یا آپ اپنے ویٹنیرین سے بات کر سکتے ہیں کہ ہمارے فلانے جنور کو مسئلہ ہے اس کو چیک کریں اگلا سوال ہے جنوروں کو سائلیج دیں تو ان کو وائی باتی ہوتی ہے آپ سے دکھا دیں یہ سامنے یہ سارے جنور سائلیج کھا رہے ہیں یہ آپ دیکھ لیں کسی کو وائی باتی نظر آتی ہے تو مجھے بتا دیں ہم تو تقریباً کئی عرصے سے یہاں پر سائلیج ڈار رہے ہیں جنوروں کی سیج بھی ٹھیک ہے چڑے بھی آپ دیکھ لیں ماشاءاللہ کالے سنہرے رنگ ہیں مسئلہ یہ ہوتا ہے جب سائلیج میں گندہ سائلیج استعمال کریں گے فنگس والا سائلیج استعمال کریں گے ان میں ٹاکسن ہوگا اور سائلیج کے ساتھ اگر آپ بفر ایڈ نہیں کرتے ہیں ملکہ مٹھا سوڈا مثال کے طور پر ہم یہاں پر جب سائلیج کا استعمال کرتے ہیں تو ٹاکسن بائنڈر لازمی ڈالتے ہیں میٹھا سوڈا ہم لازمی ڈالتے ہیں اور جیسٹ کا استعمال کرتے ہیں آپ دیکھئے گا کہ آپ کسی قسم کا مسئلہ دینے کے آپ یقین کریں اللہ واحد جانتا ہے ان جنوروں کو ہمیں نہیں یاد ہم نے مو پکڑ کے مسئلہ لازم ٹن کب دیا ہے اور یہ ہمارے جنور میں آپ کو چیلیج کرتا ہوں آپ آئیں ہمارے فارم پر جنوروں کا مسئلہ دے کے دکھائیں آپ کو لگ پتے جائیں گے کیونکہ ان کو عادت ہی نہیں ہے ہم نے ان کا مو پکڑ کے ان کو عادی نہیں کیا ہوا گھر کے اندر جس نے بہنس رکھی ہے وہ بہنس کی مو میں ہاتھ ڈالتا بہنس اتنا مو گھول لیتی ہے آپ اس کو جو مرضی دے لیں یہاں پہ آپ اگر ایک جنور کو مسائلہ دینا چاہتے ہیں پورے ہٹ کو دینا چاہتے ہیں تو چار پانچ گھنٹے کی اس ودیہ زلالت کا سامنا کرنا پڑے گا کیونکہ ہم ان کو دیتے ہی نہیں ہیں اور آپ کے سامنے جنور دیکھیں ماشاءاللہ سیت مند کھڑے ہیں جیسٹ کا استعمال کریں میٹھے سوٹے کا استعمال کریں ٹاکسن بائنڈر کا استعمال کریں خوراک کو بیلنس کریں انشاءاللہ العزیز آپ کے جامروں کو وائی باتی نمی اب کچھ چیز بھول جائیں گے انشاءاللہ اچھا جی اگلا سوال ہے جناب اب بعض سب کراچی سے ہیں یہ کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہم نے وچھیاں خرید نہیں ہیں اور ہم اپنے ویٹنیرین کو باہر بیجنا چاہتے ہیں کیا یہ اچھا فیصل ہے سر یہ اچھا نہیں بہت اچھا فیصل ہے ہماری کیلکولیشن کے مطابق اگر آپ ویٹنیرین کو بیجتے ہیں باہر سیلیکشن کے لیے تو ایک انیمل پہ اگر آپ سو جامر خریدتے ہیں تو ایک انیمل پہ خرچہ آپ کا چودہ پندرہ ہزار پہ آئے گا یقین کریں یہ آپ کو بہت وارہ کھائے گا آپ وہاں پہ جائیں جنوم سیلیکشن کے بعد جنومک ٹیسٹنگ کے بعد بائیس سو ٹی پی ای تیس سو ٹی پی ای اسے اوپر کے جو جامر ہیں وہ خرید کے ان میں کٹیگریز بنا کر لے کر رہیں انشاءاللہ آپ کو وہ جامر جو ہیں وہ بزاہ کروائیں گے آئے تک کہ میں نے جتنے بھی شیپمنٹ کے جامر ریسیب کی ہیں ان میں کئی سارے جامر ایسے ہوتے ہیں جو اگر ہمیں سیلیکشن کرنی پڑے تو ہم کبھی بھی نہ کرتے جس بلیو کریں آپ اس لیے باہدان جامر بڑا قیمتی ہے جو جو بندے پچاس سو جامر لیتے ہیں ان کو ضرور بندہ بینا چاہیے تین چار فارمر مل جائیں دو سو جامر اکٹھا کسی ویٹنیرنگ کو بیج کے سیلیکشن کروالیں زندگی آسان ہو جائے گی ادروائیس بات میں کیا ہوتا کسی کے چار مرتے ہیں کسی کے دس مرتے ہیں کسی کے چھے کلنگ میں جاتے ہیں یہ پرابلم پھر رہتے ہی ہیں یہ اب سوال ہے جی اگلا احمل خان صاحب کہتے ہیں کہ سائلیج استعمال سے دودھ کا گڑاپن کم ہو گیا ہے ہم روزانہ سو گرام میٹھا سوٹا بھی دیتے ہیں تو پہلے سوال کا جواب یہ دیروں کہ آپ نے سائلیج کے ساتھ فائبر کا پورشن پورا کرنا ہے وہ فائبر کا پورشن پورے کرنے کے لیے آپ اگر روڈ گراس کی ہے یا الف الفا کی ہے استعمال کر لیں لوسن کی اگر یہ دونوں نہیں ہیں تو آپ ساتھ میں ٹوڑی مکس کر لیں نصر دکھائیے گئی یہ آپ دیکھیں یہ سائلیج بھی لگا ہوئے ساتھ میں ہلکی سے ٹوڑی بھی مکس کی ہوئی ہے اور ساتھ میں ان کو بندہ بھی ہے اس سے ان کی دودھ کی فیٹ نہیں کام ہوتی اگر آپ میرے ہی سائلیج ڈالتے جا رہے ہیں اور اگر سائلیج کا ڈرائی میٹر بھی کام ہے تو آپ کے دودھ کی فیٹ کام ہوگی یہاں پہ اگر آپ فائبر اچھے سے پورا کر دیں ایک ییسٹ ڈالیں مٹھا سوڈا آپ ڈال رہے ہیں بہت اچھا کر رہے ہیں اور ساتھ میں فائبر پورشن میں ایل فالفا کی ہیجل ہیں اگر نہیں ہے تو توڑی ڈال لیں انشاءاللہ یہ مسئلہ آپ کا حل ہو جائے گا کوئٹرہ کا موسم کو دیکھتے ہوئے کون سے جانور رکھیں سر دیکھیں جانور کا موسم سرد ہو یا گرم ہو آپ کی منیجمنٹ اس کو کنٹرول کرتی ہے میں اگر تھنڈے علاقے میں ولیٹی گائے لے جوں میری منیجمنٹ اچھی نہیں ہوگی تھنڈے علاقے میں بھی کام نہیں کرے گی آپ لیں جانور کو کنٹرول کیسے کرنا اپنی منیجمنٹ سے اپنی خوراک سے خوراک اور منیجمنٹ کو کنٹرول کریں تھنڈے علاقے میں جانور رکھ سکتے ہیں اگر کنٹرول نہیں ہے تو آپ تھنڈے کے گنر کہیں بھی نہیں رکھ سکتے ہیں تو یہ آپ کی منیجمنٹ اور خوراک ہے بچڑوں کی گروہ کو کیسے بہتر بنایا جائے دیکھیں یہ سوئی چیزیں ہیں منیجمنٹ اینڈ فیڈنگ اس پہ بات ختم ہوتی ہے کوئٹا میں ونڈے کی ایٹوس بہنگی ہے کیا میں کمرشل ونڈے پہ شیفٹ ہو سکتا ہوں دیکھیں میری بات یہاں رکھیں کہ کمرشل ونڈا جو ہے نا جی نہیں کرنا چاہیے سمپلسی بات ہے میں معذرت چاہتا ہوں اگر کسی بھائی کو میرے بات سے دکھ ہوا ہو آپ کمرشل ونڈے جب لیں گے نا جی تو ونڈے والی کمپنیوں کے پاس دو پرابلم ہوتے ہیں اگر کوئی آپ کو اچھی کوالیٹی کا ونڈا دے رہا ہے مثال کے طور پر مارکٹ کے چیزیں ہر دن بڑھتی جا رہی ہیں ریٹ بڑھتے جا رہے ہیں اب یا تو آپ کی ونڈے کا ریٹ بڑھائیں گے جب بار بار ریٹ بڑھتا ہے فارمر کو پرابلم ہوتی یا یہ دو ریٹ بڑھتے ہیں یا دوسرا کیا ہے جب آپ خود ونڈا بناتے ہیں تو آپ اپنی مردی سے جانوروں کے مطابق ونڈا ڈیزائن کرتے ہیں اور جونکہ آپ کو پتہ ہے کہ مارکٹ کے ریٹ کیا ہیں کم از کم آپ خود ہلکی کوالیٹی کا ونڈا نہیں بنائیں گے ہلکی آئٹمز جو ہیں وہ آپ سیلیکٹ نہیں کریں گے تو بھائی میرا آپ کو مشرہ یہ ہے کہ سال میں بارہ مہینے ایک جیسا اچھی کوالیٹی کا ونڈا بنانا چاہتے ہیں تو بھائیان خود ہی بنائیں اپنے علاقے کے جو ڈاکٹرز ہیں ان کے پاس مل بیٹھیں ان سے ونڈے کا فارمولا لیں بچوں کے لیے لیں اور ٹی ایم آر بسی کلیباً وہاں ہیں ان سے بڑے بڑے جامروں کے لیے لیں جو خوش کے جامروں ان کے لیے لیں انشاءاللہ آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی اگلے ہفتے کے لیے جو سوال ہیں آپ ڈاکٹر سمان صاحب کو بے سکتے ہیں اس ہفتے یہی سوال تھے آج تک کے لیے اتنا ہی اپنا خیار رکھیے گا دعا میں یار رکھے گا پانچ وقت کی نماز ادا کیجئے گا السلام علیکم